بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر میں امتیاز شاد پاکستان کے اندر حکومتیں قائم ہو چکیں اس وقت پاکستان کے وزیراعظم شباہ شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بن چکے تمام صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنا قائد بھی چن چکیں اور تمام صوبوں کے اندر وزراء اعلیٰ بھی قائم ہو چکے پاکستان کی کبینہ نے بھی حلف اٹھا لیا وہ بھی کبینہ وجود میں بھی آ گئی اور اس طرح سے ملک کی ایک حکومت جو ہے جمہوری حکومت قائم ہو گئی پاکستان کی جمہوری حکومت جن قربانیوں کو دے کر اور جو جو قربانیاں لے کر وجود میں آئی ہے اب یہ پاکستان کے مستقبل کو بہتر کر سکتی ہے کہ نہیں اس کے اوپر بڑے سوالات ہیں آج ہمارے ویلاک کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا موجودہ سیاستدان جو ہے جو حاکم بن بیٹھے ان کے جو بچے ہیں آگے یہ انان حکومت سنبھالیں گے یا پاکستان کے اصل نمائندے جو ہیں ان کے ہاتھ تک یہ حکومت رہے گی ویسے تو اسمبلیوں کے اندر بہت سارے لوگ پہنچ چکے لیکن اس وقت موجودہ جو طاقتیں جو قوتیں حکمرانی کر رہی ہیں ان میں نمائی طور پر ہمارے سامنے پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آتے ہیں دوسری طرف تحریک انصاف کی حکومت کے پی کے اندر قائم ہو چکی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اللہ پنجاب بن چکی ہیں اور اس وقت وہ راشن تقسیم کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں گلی گلی محلہ محلہ جا کر وہ لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کا جو پورا پروسیس ہے اس کو چیک بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں جو کہ ایک خوش آئند کام ہے لیکن مریم صاحبہ نے جو ایک کام کیا وہ یہ کہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے وہ راشن کے توڑے اپنے پیچھے رکھ کے جو پریس کانفرنس کی اس کو سوشل میڈیا کو پر خاص طور پر اور بہت سارے سنجیدہ علکوں میں بھی اس کو بری نگا سے دیکھا گیا اور تنقیدی جائزہ لیا گیا کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے خاص طور پر جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی تصویر لگا کر لوگوں کے گھروں میں راشن بھیجا گیا اس کو بھی بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا مریم نواز صاحبہ سے آج یہ سوال کیا گیا ایک صافی کی جانب سے کہ آپ نے راشن کے توڑے کے اوپر اپنے والد محترم کی تصویر کیوں لگائی تو مریم صاحبہ کا جواب یہ تھا کہ کس کی حکومت ہے تو اگر حکومت ہی نواز شریف صاحب کی ہے تو پھر تصویر اس کی لگے گی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص جو ہے وہ جس کی حکومت ہوگی وہ اپنی تصویریں لگائے گا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ درسی کتب کے اوپر تصاویر چھپا کرتی تھی جو بھی وزیراللہ پنجاب ہوتا تھا تو پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا تھا اسی طرح اب یہ لوگوں کے گھروں میں جو راشن پہنچانے والا عمل ہے اس پر بھی اگر لیڈران کی تصویریں چھپیں گی تو یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے حالانکہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ایک اچھا وین رکھتی ہیں وہ صوبے کو لے کر آگے بڑھنا چاہ رہی ہیں اور وہ کچھ کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہیں لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے گرد ایسے مشیران بلکہ ایسی خواتین مشیر جو ہیں وہ اکٹھی ہیں جو ان سے غلطیاں در غلطیاں کرواتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں وہ ایک سکول کے اندر گئی اور وہاں پر بھی وہ ویڈیو وائرل ہوگی وہ بھی ایک مزاک بن گیا اسی طرح ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ ویاری ایک کے اندر جو ہے گگو منڈی ایک کے اندر ایک شخص کے اوپر اس بات پر پرچہ درج ہو گیا ہے کہ اس نے ویڈس اپ گروپ کے اندر کہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا ہے یہ بات نازیبہ الفاظ کے استعمال کی بنیاد پر ان کے اوپر پرچہ درج ہو گیا اور وہ گرفتار ہو گئے ہیں یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے کوئی بھی حاکم جو ہے اس کی حکمرانی کمزور ہو جائے کرتی ہے جب ان کے شاہ سے بڑھ کر شاہ کے جو وفادار ہیں وہ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اور وہ غلطیاں ساری اس حاکم کے خاتے میں پڑ جاتی ہیں اور وہ بدنام ہو جاتا ہے تو ان تمام چیزوں سے بہارال اجتناب کرنے کی اشد ضرورت ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو آصفہ بھٹو جو ہے ان کو محترم آصف علی زرداری صاحب نے خاتون اول کا درجات دلانے کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ خاتون اول کے طور پر انہیں پروٹوکول دیا جائے اور یہ پاکستان کی خاتون اول ہوں گی اب تک ویسے سنتے تو یہ آ رہے تھے کہ جو وزیراعظم ہوتا ہے ان کی میسیس خاتون اول ہوتی ہیں پارلیمانی نظام کے اندر لیکن یہ پہلی دفعہ صدر پاکستان کی بیٹی جو ہے وہ خاتون اول کا مقام رکھنے جا رہی ہیں اس کو بھی بڑا تنقیدی جائزے کے ساتھ پر لیا جا رہا ہے اور لوگ بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک کے اندر یہ تماشا لگ کیا رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں تک کو صدارتی پروٹوکول دلوارے ہیں اور انہیں بھی آپ خاتون اول کا درجہ دلاتے ہوئے پروٹوکول دلواتے ہوئے برونی دنیا کے اندر اور پوری دنیا میں ان کو بیجیں گے اور وہ نمائندگی کریں گے یہ کس قسم کی حکمرانی ہے اسی لیے شاید اس بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ فورٹی فائیو فارم کی بنیاد پر اسمبلیوں کے اندر پہنچتے تو شاید اتنی فاش غلطیاں نہ کرتے چونکہ یہ فورٹی سیون کی بنیاد پر آئے ہیں ان کے پاس فارم فورٹی سیون موجود ہیں جس کی وجہ سے اسمبلیوں کے اندر یہ پہنچے ہیں لہذا اب انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہیں انہیں کوئی عوامی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں نہ ہی ان کو کوئی عوامی دباؤ کا کوئی خوف اور ڈر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب سے جب سوال یہ کیا گیا کہ آپ اپنا یہ حساب دیجئے کہ آپ فارم فورٹی سیون سے کیسے جیت گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے حساب بعد میں لیجئے گا پہلے دوہزار اٹھارہ کا حساب کیجئے ہم آپ کو حساب اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ دوہزار اٹھارہ کا حساب نہیں ہوا تو آپ ہم سے کیوں حساب لے رہے ہیں جب آپ اسی طرح عدلے اور بدلے کی سیاست کرتے آئیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ پر حاوی ہوگی اور سیاستدان جو ہے انہیں ہر موڑ پر ہر محاذ پر سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا شاید دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ الیکشن جیت کر آ گئی تھی اور آج موجودہ حکمران سیٹ اپ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے الیکشن جیت کر آ گیا ہے تو پھر اس میں عوام کی نمائندگی تو کہیں بھی موجود نہیں ہے تو پھر عوام کی نمائندگی اگر نہیں ہے تو عوامی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ لوگ کیوں دکھائی دیتے ہیں جہاں جمہور کی رائے موجود نہیں ہیں پھر ایسے جمہوری نظام کو جمہور کیسے مانے گی بہرحال یہ بہت بڑا سوال ہے اگر پاکستان کو ہم نے سنبھالنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کر بڑھنا ہے تو ہمیں ان غلطیوں سے بچنا پڑے گا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک اور بہت بڑا بلنڈر کر بیٹھا ہے الیکشن کمیشن اور اتنا بڑا بلنڈر کر بیٹھا ہے کہ جے یو آئی فے کی ایک کینی ڈیٹ ہے جس کا وہ کہتے ہیں کہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ صدف احسان ہے اب صدف احسان کے بارے میں مولنف رومان نے درخواست دے دیا کہ ہم تو اس خاتون کو جانتے ہی نہیں ہیں یہ نامعلوم خاتون کہاں سے آگئی جو ہماری مقصود نشستوں پر آپ نے منتقب کر دیا ہے ہماری اس جگہ پر اس خاتون کو ہٹا کر ہینا بی بی کا نوٹفکیشن جاری کیا جائے اب مولنف رومان اس بات پر پریشان ہو گئے ہیں کہ میرے پاس جنگے میں دو چار سیٹے جو آئی ہیں اس میں بھی ہمارے پاس جو مقصود نشست آ رہی ہے وہ بھی چھین کر کسی نامعلوم خاتون کو دی جا رہی ہے تو ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے یہ جو نامعلوم معاملات چلے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جمہوریت بڑی کمزور ہو گئی ہے اور سیاسی جماعتوں کا اعتبار بھی اٹھیا ہے اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کر بڑھنا ہے تو ہمیں یہ چوچلے بند کرنا ہوں گے یہ ہمارے جو ملک کے کرتا درتا ہیں انہیں بھی سوچنا پڑے گا کہ عوام کے سامنے سب آیاں ہو چکا ہے اگر عوام کو کسی قسم کا بھی مزید آپ نے پریشانی اور اولجن میں ڈال دیا تو خدا نخواستہ یہ پاکستان کے حالات بگڑ بھی سکتے ہیں کیا ہوگا اپنا اپنے گرد و نوا کا خیار رکھئے گا امتیاز شاہد کو اجازت دیں پاکستان پائندہ بار موسیقی